بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ کٹوہ گوشت بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو حضروں کی بہت ہی مزدار ان کی جو ہے ملپ ٹوڈریشنل ریسپی ہے تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو گوشت تو گوشت ہم نے بینس کا لیا ہے بینس کا یا کٹے کا گوشت کٹوے گوشت میں جو ہے لیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک کلو گوشت لیا ہے اور اسے تھوڑے بڑے بڑے پیس رکھے ہم نے تو یہ مسالے لیا ہے ہم نے ایک کھانے کا چمچ لال میچ لیا ہے ایک آدھا کھانے کا چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں سکا دنیا لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں مینے کورما مسالہ لیا ہے تو آدھا ٹی سپون اس میں ہلدی لیا ہے ایک پاوٹ مارٹر لیے آدھا پاوپیاز لیے اور ایک گڑی لسن کے لیے اور ادرک کے چند پیس لیے اس کے لیے ہم نے مٹی والی ہانڈی میں کٹوہ گوش بنانا ہے تو اس میں ہم ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی کو گرم ہونے دیں گے تو یہ جو کٹوہ گوش ہوتا ہے تو یہ بنتا ہی مٹی کی ہانڈی میں تو اس میں ہم گوش ایڈ کر دیں گے تو یہ سارا گوش میں نے اس طرح سے رام رام سے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب یہ میں پیاز اور لسن اور ادرک یہ ساری چیزیں اس میں میں ڈال دوں گی تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے یہ سارا مسالہ میں نے ڈال دیا ہے پیاز اور ادرک لسن تو اب یہ خوشک مسالے ہیں تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو مسالے اسی طرح سے ڈال کے تو یہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اور اتنے زیادہ اس میں مسالے بھی نہیں جاتے بس تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے یہ مسالوں کو تو اب ہم اسے اوپر سے ڈاک کے تو اسے ہم دو گھنٹے کے لیے پہلے تیز آنچ کریں گے پھر ہلکی آنچ بھی اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم پکائیں گے اس کے بعد ہم ملتے ہیں تو یہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اب چیک کرتے ہیں کہ گھوش ہمارا گلہ ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہ پانی بھی تھوڑا رہ گیا اب تو گھوش بھی پانی چھوڑتا ہے تو اسی میں یہ ہلکیل کے آنچ بھی ہم پکاتے ہیں تو گھوش ہمارا گال جاتا ہے تو یہ دیکھیں گھوش بھی ہمارا تقریباً گال گیا ہے تو اب اس میں ہم ٹماٹر ایٹ کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم ٹماٹروں کو اس طرح سے مکس کر دیں گے اب اسے اوپر سے جو ہے ہم ڈک کے تو اسے پانچ سے دس میٹ کے لیے اور پکائیں گے ہم اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے تقریباً یہ گال گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایک کپ آئل لیا ہے تو آپ اس کی جگہ گھی بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے آئل لیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم تیز آنچ کر کے گوش کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے تاکہ جو ہے سارے مسالے اچھے طریقے سے بھون جائیں تو جتنا زیادہ ہم اس کو بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی گری بھی بن گئی ہے اس کی اور یہ تقریباً جو ہے ہمارا گوش گال بھی گیا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے ٹماٹر اور آرچیز جو ہے بلکل جو ہے یہ مکس ہو چکی ہے اور اچھی سی گری بھی بن گئی ہے تو اسے میں جو ہے نا اچھے طریقے سے بھون لوں گی اب اس میں میں ایک لیٹر پانی اس میں ایڈ کر دوں گی تو اس کو اب ہم پھر اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اس کو پانی ڈال کے ہم پکائیں گے تو اس کو اپر سے ڈاکے میں اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پکاؤں گی تو یہ دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ تقریباً تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا بہت ہی مزدار کٹوہ گوش بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال دیں گے تو اوپر سے گرم مسالہ ڈالیں تو اس کے خوشبوھ بہت ہی اچھی آتی ہے تو یہ بہت ہی مزدیکہ کٹوہ گوش بنتا ہے اور بہت ہی اسانی سے بنتا ہے تو آپ اسے مٹی کی ہانڈی میں دہتھائیں اور اگر اسے آنک پہ پکائیں تو یہ اور ہی زیادہ اس کا مزہ آتا ہے تو اب ہم اسے جو ہے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ اسے ہم چھوٹی جو ہے ہم نے اس طرح سے آنٹھی لیے تو اس میں ہم اس کو جو ہے نا سرف کریں گے تو یہ دیکھیں کتنے مزدار ہمارا کٹوہ گوش بان کے جو ہے ریڈی ہو گیا ہے تو اسے آپ بنائیں میرے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بالکل وہی ٹیسٹ آئے گا جو حضروں میں ہم کٹوہ گوش کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے یہ بنتا ہے آپ اگر میری ریسپی کو فالو کریں گے تو اگر آپ کو جو ہے میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملیں اللہ حافظ